ابھے جی آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی نے اس مکہ منتری کو بدل کر اپنا مکہ منتری بدل کر نہ صرف اگلے سال ہونے والے ویدھان سوا چناف کے لیے کمر کس لیے بلکہ چوبیس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے سعید بھائی دیکھئے سموچہ دیش اپکشا کر رہا تھا کہ پردھان منتری جی بے روزگاری کی احالات بدلیے پیٹرو ڈیزل کھانے کے تیل کے دام بدلیے جی ایسٹی کی دریں بدلیے کرشی کے کرور کالے کانون ہٹائیے مگر یہ صرف مکہ منتری پر مکہ منتری ہٹاتے ہیں مطلب ستہ کا سروکار سنسکتی اور سنسکار سے کوئی سروکار نہیں صرف سی ایم بدلنا چاہتے بھی آپ نے کہا چہرہ بدلنے سے چال اور چریتر نہیں بدلتا اور جتنے نرنے نریندر موڈی جی کے اٹھا کر دیکھ لیجئے چاہے وہ جھارکھنڈ میں رگوبرداز جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ان کو نیوکت کیا کیا جھارکھنڈ کا حال کیا وہ مکہ منتری تو نہیں رہے مگر جھارکھنڈ بھی برباد کر دیا اتھراکھنڈ میں تریوین سنگھ راوت کا نیرنے موڈی جی کا تھا اس کے بعد چیف منسٹر اپوائنٹ کیا ان کو بھی ہٹانا پڑا آپ ہریانہ کا حال دیکھ لیجئے منورلال خٹر جی کہتے تھے کہ کوئی نہیں جانتا سنکہ سمرپیت ہریانہ کو بتر سے بتر حالات میں پہنچا دیا گجرات آپ نے دیکھا روپانی جی کا نیرنے لیا ہٹایا ابھی خودی کی پارٹی کے اکمکھ منتری کرتیسائز کر رہے ہیں اور یہ پینٹ کرنے کی کوشش کی جاری کہ روپانی جی نے سب برباد کر دیا مگر سموچہ دیش اور گجرات پرانت جانتا ہے کہ ہر نیرنے تو پردھان منتری نارندر موڈی جی لیتے تھے پھر اس ریپورٹ کو بنیاد بنا کر کہ مارچ سے مائی کے مہینے میں وہاں ایک لاکھ تیویس ہزار مرتیوں کے پرمان پتر باتے گئے اور گجرات کی سرکار نے چار ہزار ایک سو چھبیس موتے سیدھ پورونا کی بتائی تو اس کے لیے وہ کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ایک تاپکہ لگا ہوا تھا تریپورا میں دیکھ لیجیے بپلاو دیو جی نے کیا تریپورا کا حال کیا تو اس کڑی میں ابھی جو اور پرانت آنے والے ہیں وہ ہریانہ ہیں اس کے بعد مدیو پردیش یہ تومر صاحب خود سافہ باندھ کر گھوم رہے ہیں پرحلات پٹیل گلدستے لیے باٹ رہے ہیں لوگوں کو نروتم مشر کے مند میں لڑو فوٹ رہے ہیں وہاں پر بھی حالات یہی ہیں تو اس کے بعد یو پی سعید بھائی اس کے بعد سب سے مہتون لڑائی جو ہے وہ اتر پردیش میں بدلاؤ ہوگا آج آپ لکھ کر کے رکھ لیجئے نریندر موڈی جی کسی صورت میں برداشت نہیں کر رہے ہیں بیٹے دینوں یوگی جی نے سوشل میڈیا سے موڈی جی کے سارے فوٹو ہٹا دیئے موڈی جی کے فون کھانا تک بند کر دیئے بجراد پر بات ہوئی تھی آتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر ترویدی پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں صدائی جی اور چچا کریں گے گھنڈا پر اپنے پاس ہے اور دو ہی مہمان ہیں آج آپ ہم ضرور آئیں گے لیکن آپ نے آپ نے یہ بلکل نہیں بتایا کہ راجستان میں اتنی زیادہ لڑائی ہوتی ہے مکہ منتری کے لیے لیکن وہاں پر آپ نہیں بدلتے ہیں آپ نے تو بلکل نہیں بدلا کم سے کم بی جے پی یہ سندیش تو دیتی ہے بھئی اگر 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 کہیں کوئی ناراضگی ہے چلی آئیں گے آئیں گے صدائی جی بی جے پی کی طرف سے یہ سندیش تو جاتا ہے نا ابھی جی کہ اگر مکہ منتری کی پرتی ناراضگی ہے تو ہم بدل دیتے ہیں اگر مان لیجئے کوویڈ میں کہیں ہم فیل ہوئے تو بدل دیتے ہیں ڈاکٹر ترویدی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نیا مکہ منتری گجرات میں آپ نے دے دیا ہے دو چیز ہم یہاں آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں پہلا تو یہ کی چھ مہینے میں پانچ مکہ منتری آپ نے بدل دیے چار راجیوں کے اس کے پیچھے کارن کیا ہے اور دوسرا ایک بار پھر سے بی جے پی نے چونکانے والا فاصلہ کیا گجرات میں بڑے بڑے دگجوں کے ریس میں ہونے کے باوجود بھی بھپیندر پٹیل کو مکہ منتری بنانے کے پیچھے وجہ کیا ہے ڈاکٹر ترویدی دیکھیں ایسا ہے کہ پارٹی سمجھ سمجھ پر اپنے کارکرتاؤں کا دائی تو بدلتی رہتی ہے اور جسے آپ لوگ سامانے بھاشا میں چوکانے والا کہتے ہیں اسے میں کہوں گا کہ سامانے اور سہج انمان جو لوگ لگاتے ہیں کئی بار اس انمان کے بیانڈ بھی نئے اور انبھاوی اور یوگیے کارکرتاؤں کو افسر دیا جاتا ہے جیسے ادھارڑ کے لیے یاد کریے جب دوہزار ایک میں موڈی جی مکہ منتری بنے تھے تو اس میں بھی وہ نئے تھے یوہا تھے ایک نیا پریوک تھا اسی پرکار سے آپ نے دیکھا اٹھراکھنڈ میں ہم لوگ نے ایک یوہا مکہ منتری کا پریوک کیا ہے یہاں پر بھوپینر پٹیل جی ہیں نشت روپ سے ویدھائک وہ پہلی بار ہے جی روپانی جی بھی پہلی بار کے ویدھائک تھے برم تو اس سے پہلے وہ احمد آباد وکاس پرادکرن کے ادھیاکش رہ چکے ہیں احمد آباد کے نگر نگم میں سٹینڈگ کمیٹی کے چیئرمن رہ چکے ہیں کئی دائیتوں کا وہ بھلی بھاتیں نربان کر چکے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی میں دیکھیں ابھی ہمارے بیتر جو عویدوبے جی کر رہے تو اس پر اٹھپڑی کرنا چاہوں گا انہوں نے بہت سارے نام گنایا ہے کہ فلا ہوا یہ ہوئے وہ ہوئے انیک راجوں میں پر جو بھی ہوا وہ کرمنہ ہوا اور آپ کے ہاں جنمنہ ہے اور کس نے کس حالت میں پہنچایا تو دکھائی پڑ رہا ہے 135 سال کے اتحاس میں سب سے برے دور میں آج پارٹی ہے کیونکہ وہاں کرمنہ نہیں سب کچھ جنمنہ ہے اسی کارن سے یہ سمسیہ ہیں اور ہم کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے میں صرف آپ نے اتنی بات کہی تو میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں آج بھی آپ کے ہاں پارٹیوں کے پردیش ادھیجک کہتے میں اٹھ نہ اٹھ بجا دوں گا اب پارٹی کا پردیش ادھیجک کہہ میں اٹھ سے اٹھ بجا دوں گا تو پنجاب میں تو کہیں راجستان میں ایک پھول دو مالی دونوں کے بیچ میں چل رہی ہے ایک پلین دو پائلٹ تو کہیں پر وہاں چھتیز گھڑ میں وہ دکھائی پڑھا اور باقی چھوڑ دیجئے میں ایک صرف بات کہتا ہوں میں اتھر پردیش کے رہنے والا ہوں ابے جی تیتالیس سال انورت شاسن کیا ہے اتھر پردیش میں انٹرپٹیڈ آپ کانگریس کا ایک چیف منسٹر بتائیے ادھر دین گوویند بللپن جس نے کبھی دھائی سال پورے کیے ہوں آپ بتائیے اتھر پردیش ہے کوئی مکمتر آپ کے تیتالیس سال کے شاسن سوڈانشو جی ہمارے یہاں تو ایک نئی یا نیک ہے جس کو موقع دیا جاتا ہے پورا ابھی جی سوڈانشو جی آ رہے ہیں ابھی جی آ رہے ہیں سوڈانشو جی میں نے پانچ سال نہیں بولا ہے سعید جی میں نے پانچ سال نہیں بولا میں نے تھائی سال بولا تھائی سال پورا کرنے والے مکرمان